جوہے ضمیر پہ رقم کریں پاکستان کا وہ پہلا شخص جس نے نات میں پی ایچ ڈی کی ہے اس کا شیر سنیے پہلا مصرہ میں پڑھ چکا ہوا مصرہ ثانی پڑھنے چلا ہوں جس میں معنویت بھی ہے عقیدہ بھی ہے نتیجہ بھی ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات یہ ایک شیر سننے اور مجھے قبلہ کو فوراں صدا دینا ہے ریاض مجید کہتا ہے سلام کہتے ہوئے ہم ان کو نہ دیکھ پائیں اگر سلام کہتے ہوئے برے والا کی خاموش لوگوں توجہ سلام کہتے ہوئے ہم ان کو نہ دیکھ پائیں اگر جواب کہتے ہوئے وہ تو ہم کو دیکھتے ہیں جواب کہتے ہوئے وہ تو ہم کو دیکھتے ہیں جو بھی میرے نبی کا شیدہ نہیں ہوا وہ شخص پیدا ہو کے بھی پیدا نہیں ہوا التماز گزار ہوں آپ کی اور اپنے محبوب خطیب خطیبِ عالمِ اسلام خطیبِ ملتِ اسلامیہ پاکستان کے صفحے اول کی خطیب دورِ حاضر کے معروف اور مصروف خطیب منفرد سوت و صدا اور خوبصورت طرزِ ادا کے مالک اور یقیناً سوز و گداز کے پیکر اور اتہائی شیری اور محبت والا لہجہ ہے جب بات کرتے ہیں تو دل میں اتر جاتے ہیں روح میں گھر کر جاتے ہیں جنابِ مخدوم العلماء مخدوم جعفر حسین قریشی تاجدارِ فساد چلے آئیے شہر جارِ بلاغت چلے آئیے لے کے باغِ مدینہ کے گل کی محق نوبہارِ خطابت چلے آئیے العظمت اللہ اکبر سبحانک اللہ انتہائی واجب الاترام سامینِ زیوکار امتِ نبی احمدِ مختیار آلہ حضرت عظیم البرکت دے رضاکار بابا شیر دیوان دے پیروکار میرے پیر حسین دے حبدار توڑی میری زبان تے ہوئے یا رسول اللہ دے بکار رحمت وسے بے شمار پھر جنت کیوں نہ کرے توڑا میرا انتظار سامینِ خلقت علماءِ حقِ اہلِ سنت بہترین امت زویلِ تشام مالک قبول فرماوے نبی دے دیوانو مستانو پروانو تو میرے بہت پیارے مہربانو بڑے دور دراست ہو نبی دے چونی ہوئے نوکر تشریف فرما ہو میں گھنٹے تو توانو ویک رہے ہیں بلکہ گھنٹے تو زیادہ اللہ پاک توڑی میری یہ محفل قبول ہو منظور فرماوے حضورِ اکرم فرمایا ہا کہ رمضان شریف اج کوئی ایک کم نیک کر لاؤ جدویج خلوص ہوئے او شابان اج کرو گے تا ایک دا سواب ملے گا رمضان اج کرو گے ایک کم ستاوی دا سواب ملے گا ادھا مطلب یہ ہے کہ جدہ تسانتے میں کلمہ پڑھتے ہیں وہ صادق بھی ہے امین بھی ہے اگر میں دل نال محفل پڑھنا ماتا منو ایک محفل دا سواب نہیں ملنا منو ستاوی تقریران دا سواب ملنا اور اگر تسانتے دل نال سن لاؤ تا تانوی ستاوی محفل دا سواب ملنا ہے ہے اجادت میں نوکری شروع کرو بیٹا حسنہ ایتنا در باہر جا کے حس اس ٹیم حسیندہ نہیں اس ٹیم سچیدہ ہے نارائی تکبیر جیو پہ نارائی تکبیر اوہ ہت چاو جنہیں دے ہتان دا وارس نبی ہے نارائی تکبیر جیو پہ بیٹا نارائی تکبیر نارائی رسالت سٹیج آلے بہت شکریہ نارائی رسالت کیا کہنے جناب دے نارائی رسالت نارائی تحقیب نارائی تحقیب نارائی غنسیہ اچھا بلو ملکے بلو شارے بلو نارائی اے دری شان مصطفی مقام مصطفی ذکر مصطفی دو شیر میں پڑھنا چاہنا توڑی چیکنگ ہو جا سی ویسے میں نوچیک کرو میں توانوچیک کر رہے ہیں بھائی عبد الرزاق شاہب اور جتنا لوگانے نبی دی میں فلکتی مالکی نہ دے ازتا تیازمتا میں چیدہ فرماوے ہے اجازت میں دو شیر پڑھنا ہوں بیٹا چھٹی ٹوپیا لے تیری بھی اجازت ہے تو اس حالت جو بیٹا ہنج میں تو شیر لگ رہے ہوں ہاں تھوڑا جہاں سیریاز ہو کے بھائی اللہ ہی آتی کھائی جی میں پڑھتا جناب میرا ٹمپریچر بلکل ہائی نہیں ہوں دا میں نے سویرے سویرے پونے چار وزے ٹیم ملے تو میں پھر بھی نبی نبی کرنا ہے ٹھیک ہے نا جی تیری سمجھ میں کہاں یہ اصول آتے ہیں جڑے اصول تے بولے ہو تو جہاں جوانی آہو ہیں ہر بندہ نہیں بول سکتا نبی دے دکھر چو بولتا ہے جدی مار نبی تے علیدہ نعرہ لا کے تدھ پیلایا ہوئے جیو 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 بیٹا ہاتھ بن کے نہ کھڑو میں نو نندری نہ آ جاوے تیری سمجھ میں کہاں یہ اصول آتے ہیں والے آلے آ تیری سمجھ میں کہاں یہ اصول آتے ہیں پیر بھائی تیری سمجھ میں کہاں یہ اصول آتے ہیں پھول کے پودوں پہ ہمیشہ پھول آتے ہیں کیا کہنے کیا کہنے جیو میرا بیٹا تیری سمجھ میں کہاں یہ اصول آتے ہیں سہوکہ دے لوگ بھائی رمضان سے بورے والا کسیلیا سے بان جتو جتو آئے بیٹیو پاک پتا نہ لے ہو تیری سمجھ میں کہاں یہ اصول آتے ہیں پھول کے پودوں پہ ہمیشہ پھول آتے ہیں ان نبی کا ملاد مناتے ہیں اسی لیے عزق سے ایسی میفلو میں ہی تو رسول آتے ہیں شاباش شاباش بیٹا شاباش بیٹا شاباش بیٹا ہاتھ چک کے نعرہ ریسال وہوا 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 چیو پے اگلا شہر میں نو چنگا لگ دائے توڑے ہاتھ سلامہ جنا توڑے ہاتھ توانو ویک کے تھکافت نہیں خدا باہتی قسمیں دور ہو گئی ہیں جی بسم اللہ کرام رب نے نماز میں پہلے قیام رکھا ہے عبد الرضاق ہونے بولتے ہیں اپنے بندیاں نو آکھ بولن میرے نال اس دفعہ تا بتا نہیں کی میں تا ٹیم لے رہے ہیں کہ میں آمنا ہی نہیں ہے اگر تیرا ایو میار رہا تھا تیر میادہ کیا پہیاں رب نے نماز میں پہلے قیام رکھا ہے پھر اسی رب نے اسی نماز میں سجدوں کا بھی جام رکھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بیٹا قیام جام اتھے پتہ چلے گا حضور بابا شیر دیوان میں فلوٹ زیدہ صدارت فرما رہے ہیں ٹن روحانی طورت پتہ لگے گا ہونے میادہ کیا پہیاں رب نے نماز میں پہلے قیام رکھا ہے پھر اس رب نے اسی نماز میں سجدوں کا بھی جام رکھا ہے یا اللہ تیری محبت کے انداد بھی نرالے ہیں تو نے اپنی عبادت کے آخر میں صلاة و سلام رکھا ہے اہاں اہاں شابس شابس بیٹا کیمرامین اگر جیندہ بیٹھے تھا انہوں نے خیچ کر مر کے ہیں تھا تیری مرضی ناری تارا نارے تحقی نارا حیدری آہاں 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 پانچ نارے پائنٹنی تولک نارا حیدری آکس اکھاں جی اپ جی اپ اور دھ مبارک لہ جناب انہوں نے پڑھا کہنے نا دھ خان انہوں نے پہلے میں نو ٹائم دیو پھر انہوں نے آکھو پڑھا آہاں زہیرہ باستی حمد ہے کہ اس بندے نے اپنا سٹیل نہیں بدلا ورنہ یہ جڑا میفلا میں چھو رہے ہیں میں دسائی نہیں سکتا میری گل بہت دور دور تک ہون دی ہے انہوں نے پتہ ہی نہیں ہے اتر کر گر کر سنبھل کر وہ اکثر پار ہوتے ہیں کوئی لنگر کوئی زیرے لنگر پار ہوتے ہیں نبی کی محبت نبی کی محبت کا انداد بھی عجب ہے جعفر جو اس میں ڈوب جاتے ہیں وہ اکثر پار ہوتے ہیں ایک شیر کی میں نو فرمائے سے کسیلی آیا بیٹھا ہے گگومنڈی تو میں نو آدھا کرتا ہے نا پڑے آنا میں کہے نا پڑے آتا پھر نا پڑے آتا پھر سنو جان دانی بھی تو میں ادھے تو ڈریا بیٹھا کر اجازہ دے تو بیٹا میں پڑے لما میں پڑے آتا شیر تھوڑی آواز دے بھی بھائی میں پڑے آتا میں اجھڑا شیر پڑتا پھر یہاں ہر مجمع بچ میں نہیں پڑتا میں آتا ہے پھر یہاں بغض بے شک مزید رکھ لائے جی او سا انڈا لیا تیری حیاتی ہوگے بغض بے شک مزید رکھ لائے بغض بے شک مزید رکھ لائے کوج تا سیدان دی دید رکھ لائے یدید تینوں پیارا لگ دائے تا پیودانا بھی یدید رکھ لائے حق نارے تکبیر نارے ریسالہ نارے تحقیر نارے حیدری تازہ ہو گیا آٹھ پھر پانی نالی روزہ کھوڑنا بوسی رکھنا بوسی بھر دیکھ لائے سترہ گھنٹے تا دین ساڑھے نالی یاری ہوںیں لاؤ جی میں ہورنے لائے یہی حسین نار بسم اللہ جناب آپ کیمرامینیں صحافی ہیں مجھے چیک کریں ہاں ہم بناوٹی لوگ ہیں ہی نہیں خطیب جمعنی ہوتے خطیب پیدا ہوتے ہیں خطیب مدرسوں نے نہیں بنتے یہ زہرہ کے بابے کی عطا سے ہوتے ہیں اور ایسے لوگ بھی نبی کے دیوانے جو ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی زہرہ کے بابے کی مہربانی ہوتی یا تو ہوتے ہیں لو جناب پھر تو اڑا مون بن گیا تو پھر میں آدھا پیاں توحید نوری پیکر دی تنویر امام حسین تنویر امام حسین بڑا سونا مجمہ تنویر امام حسین تنویر امام حسین قرآن محمد عربی ہے تفسیر امام حسین بڑے سونے نارے میرے بچے لارے ہیں اللہ انہ دی حیاتی کرے یار اے حلال امامہ دے پتران بھائی بیٹا پیر توجہ کر بھائے حیاتیہ ہونی سارے بابا سے بھلندر اوشری پڑھو چلے بیٹھ جا یار بیٹھ جا مربانی کر بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا تو نہیں نہیں کوجی تو جی کوئی غصہ نہ کر اے ساڑے دیوانے ہیں نبی دینوں اگر اے لنگڑا ہے تو مولوی جا فردہ بھی ادھا بازوں بھویا ہوئے آئی انہا لول ہے لنگڑیاں لوتا ہو سایندہ نا رنگ لیندہ ہے تو روک نا ہے داری اللہ تو الہمدللہ الہمدللہ کفاو والسلاة والسلام والا سید البرہ شم سد دوہا باد رد جا صدر الولا نور الہدہ فکانکا با قوسین او ادنا اما بعد فقد کار اللہ تبارک و تعالی فی القلام القریم والفرکان الحمید فاعوزو باللہ السمیئل علیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطیر رسول فقد اتا اللہ و من تول لف ما ارسلناک علیہ محفیظہ اے محفیل پاک رسول دی ہے اے محفیل پاک ہون میں تو انہوں چیک نہیں کرنا تو سان میں انہوں چیک کرو اے محفیل پاک رسول دی ہے اے محفیل پاک رسول 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 پاک ر راب تا راب دے نالے جیڑا تور آوے ویچ قدمان دے کر دین دا مالا مال جی بسم اللہ کرا ملے گی جنت جی بسم اللہ مالک انستان دے وے بھائی جان ملے گی جنت پیے گا کاؤ سر کبار میں اس کو ہی چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا جس کے دل میں حسین ہوگا کیونکہ قرآن کی آیتوں کا قبیلہ تیری حیاتی ہوئے قرآن کی آیتوں کا قبیلہ حسین ہے ہم غریب سنیوں کا ہیلہ حسین ہے جس کی رسائی نبی تک نہ ہو اے دوستو اس شخص کا جہان میں وسیلہ حسین ہے اس شخص کا جہان میں وسیلہ حسین ہے جے قسمت ویچ پھیر کہنے تے پندھ مدینے دہ دھیر کہنے میں آپ ونیا تا ون نی سگدہ آقا سڑاوے تا تیر کائل آقا دا ہر جا دھوم دھامے ہے سہونے دا چرچا آمے ہے جبریل وی غولا میں ہے بلغل اولا بے کمالے ہی دھما پیاں فلکان دے وچ ہو کے اٹھے ملکان دے وچ آقا آیا پلکان دے وچ کشفت دو جا بے جمالے ہی کشفت دو جا بے جمالے ہی جہڑا سیندے در گیا اوہ جہڑا سیندے در گیا اوہ جہڑا ہاوی در گیا اوہ پلال جنت وڑ گیا اوہ پلال جنت وڑ گیا حسنت جمی و خشال ہی بو جہل کنکر چا آیا آخن لگائے ہیں جو کیا کنکر والا خود بول پیا صلو علیہ وآلہی سارے ملکے پڑھو اللہ ہمہ بہت وڑا مجمع ہے سبحان اللہ کامرمین مربانی بیٹا سارے نکیج کر پتہ لکے میں فل ہوئی ایتھے عبد الرزا کے تھے اوہ بڑا رزا کے سارے پڑھو اللہ ہمہ صلو علیہ صلو علیہ صلو علیہ صلو علیہ میرے نام کھیڑو نا صلو علیہ صلو علیہ صلو علیہ صلو علیہ مدنی موہن آمناند چند شیری بدن شاہِ زمان خوشگو بدن اتری جمن اتھوی وطن اتھوی وطن صلو علیہ جی اوہ رحمت والا مدنی آیا اے جھاں مٹھا کہیں نا نٹھا دل دی توا مان دی گزا اکھدا حیاء پڑھدا خدا سلو علیہ سلے اللہ سلے اللہ بیٹا سپی کر تو ہٹ جاؤ درہا سلے اللہ سلے اللہ سلے اللہ فرشانتے آئے سلے اللہ رنگ تھے سوائے سلے اللہ اجڑے وسائے سلے اللہ سینے چلائے سلے اللہ اربدی زمینے فیدارنگینے آنکھ میں بند کر کے لین پڑھ دا اربدی زمینے فیدارنگینے تائف دا ملکے ملک دا کنارہے میرے نبی دی آمد دا لسکارہے سیرہ تے حلبی آلا لکھ دائے اما حلیمہ دی وڈی بیٹی بی بی شیمہ اپنی مادہ انتدار پئی کر دیئے اچانک ڈاچی نظر آ گئی ہی میں ڈاچی نظر آ گئی سہیلیان وادی آ گئی ہے انہ کے کون بی بی آ دیئے ڈاچی انہ کے خیال کر تیری اما دی ڈاچی تر دینا ہے اے رک دینا ہی بھائی کی میں میں پڑھا ڈاچی تر دینا ہے رک دینا ہی بی بی شیمہ مسکرا کے آ دیئے ڈاچی بھی اوہائے اما بھی اوہائے بابا بھی اوہائے لیکن جڑا اما دی جھولی وے چلالے او آمنا دا لالے آ تو آڑے ہاتھ سلامت ہو مانی یار آ تو آڑیا حیاتیاں ہو مینے اللہ تو آڑی حیاتی کرے بی بی آ دیئے اے جڑا جھولی وے چلالے اے آمنا دا لالے بڑا بے مصالے اتنی دیرے چھ ڈاچی نیڑے آئیے ڈاچی نیڑے آئیے اتنا بڑا تُسا بوڑ دائے بھی ہاری دے وے چھ بورے والا دے وے چھ بندے میں اوپر جانی پڑے کر دے اتنا بڑا بوٹ ہے تکریر بھی اتنا بڑی کری مائے ہونے بڑا بڑا ٹھہرو بھائی بے موقع داد نہ دے او میر بانی کرو بے موقع داد نہ دے او داد میں لیل ایسا جی یقین فرماؤ تو آڑے جد بے نو میرا سلام آئے بی بی ای میں قریب آئیے بی بی ہاتھ ودھائن کائنا دی کلی رحمت نبی دے امہ شی بی بی شیما دے ہاتھا تے آئیے بی بی آ دی اجادت دے میں اپنے ویر دا چہرہ وے کھا اتر علیہ دو منٹ بیٹھ جا تیری حیاتی ہووے بی بی ای میں چکبلہ بی بی ای میں میرے نبی نووے کھے آئے عبدالرزاق لے خطابت نہیں زہرہ دے بابے دی اتا ہے بی بی ای میں چہرے نووے کھے آئے بی بی آ دیے تلالہ یا تلالہ فل باہرے وال کمرے وال حجرے وال بدر اے دمانہ بندہ میرا ویرہ تینو چاند میں کیوں آنکھا چاند چہرے وے چہرہ داغین تے محمد دا چہرہ سافے واہ 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 یار ہٹ جاؤ سبھی کر دو ہٹ جاؤ کدا دا واسطہ من لو بھائی بی بی آ دیے تیرے چہرے وے چہرہ داغین تیرا چہرہ سافے چاند چہرے وے چہرہ داغین بی بی ایک خور کل کی تیے بی بی آ دیے اے محمد سونا اے چاند اگے با دالہ جاوے اے دی روشنی لوگویں دیے تیرے چہرے تے چادہ را جاوے نور زیادہ ہو ویندہ ہے بی بی جڑی گل کی تیے میں کسیدہ کی تھا ہی نہیں پڑھے آ بھائی رمضان میرا دل اج میں اتھے پڑھ دے اگر بابا شیر دیوان دی میں فلوچ قبول ہو گیا میں ام یوکے جا رہے ہیں میں اتھے بھی یہ کسیدہ پڑھ دے منا آئے بی بی میں ہتنا تے چاہ کے آ دیے اے ہے نبیدہ ملاد اے ہے نبیدہ ملاد اے ہے نبیدہ ملاد اے بسم اللہ وی را گیا ہے اے ہو بسم اللہ وی را گیا ہے اللہ دا مشیر آگیا ہے بیسم اللہ دا مشیر آگیا ہے اللہ دا مشیر آگیا ہے رسول اللہ دا اے پیر آگیا ہے سارے ہاتھ چاہ کے جڑے کھڑے اے موالی نارا اے ریسال آگیا ہے بیسم اللہ بیٹا حیاتی ہوئی بیسم اللہ بیر آگیا ہے اللہ دا مشیر آگیا ہے بیسم اللہ بیٹا حیاتی ہوئی اللہ دا مشیر آگیا ہے رسول اللہ دا مشیر آگیا ہے رسول اللہ دا اے پیر آگیا ہے بیسم اللہ بیٹا حیاتی ہوئی بیسم اللہ بیر آگیا ہے اے اینا بچیاں دی مہنہ جڑے محفل سجائی ہوئی اے جملے تیری نظر حیاتی ہوئی تیرے ہوتے کئی مرشدی نظر کرم ہے اے اے نبی نو چاہی آئے بی بی یا دی اے سونہ اے چہرہ ایندہ بیسین اللہ بی سین tääل ہے ان لاغی کرسے余اغ ہانا آئے اے اچھا آپ اچھا بھی گال لیں تسان جہن روے جم میں ہو gör ہے زر Pearl لہ را ماما بھیجیتی ہے بیرہ پوٹر بڑا سونا ہے ہلکہ جڑہ سونا ہے تو سب ہی پہ رہے ہو توование میں گال نہیں کردا گال توان tweet نہیں کردہ گال چلو مائے ناد خاندی کردہ thi راہ ہے جڑہ اے سونا اچھا آپ اس دیکھا لے چلو میں تا سوڑھا نہیں ایتا سوڑھا نہیں اور بولو تے بھا میں نہ بولو بیٹا تیری جوانی ہوئے کوریشی رازی ہے یار جی دی چھولی ویچ یو سف دا سردار ہوشی آئے آئے سبحان اللہ کیا منظر ہے بیٹا ہاتھ چا حیاتیاں ہو ونی اس جبان دا کیڑوں فیدہ جڑی ہکے رچ بولے نبی دے دیکھ رچ نہ بولے جی 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 میرے بانی جی میرے بانی اے نئی جھلی دے بھائی اے نئی جھلی دے بی بی فرمین دیئے حیاتیاں ہو ونی سوڑھا اے چہی رائی دا آخ مستانی دی سوڑھا اے چہی رائی دا آخ مستانی دی سوڑھا اے چہی رائی دا آخ مستانی دی چم چم کے ہے نا تھکا چم چم کے ہے نا تھکا سی راج مونیر آگے آئے آخ مستانی دی سوڑھا اے چم چم کے ہے نا تھکا چم چم کے ہے نا تھکا سی راج مونیر آگے آئے آخ مستانی دی سوڑھا اے چھلی جی 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 تاڑی کیا بات ہے تیری کیا بات ہے بڑا شیر بڑا قیمتی آئے میری بڑی محنت لگیا ہے دعا کرائے میں پڑھ لما تو سا سن لاؤ میں آدھا کیا پیان بی بی میں ویکھی آئے سہیلی آنو بی بی آدھے جاؤ انہاں کیا ساکی دے جاؤوی ہے بی بی آدھے خوشی دے نارے وی لاؤ آئے 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 اور کاما دے کدی مورنی بندے بھمیں موران دے خامل آئیے کٹا تے گھوڑا ایک نہیں ہوں دا بھمیں ریسہ ویچ دوڑ آئیے انہا سجاک نئیوں برابر بھمیں رگڑ ممیرے پائیے اور منافق جنتی نہیں ہوں دا بھمیں مکہ تور دفنائیے خوشی دے نارے وی لاؤ خوشی دے نارے وی لاؤ جی جی میرمان یہ تیری تو تا بتا لگ دے بھمیں فوج دا کیپٹن ہوگا جی میں کیا دا پیا اے پولیسہ لے میرا پیر باش جا ہے بھا جی بھا چنگا پیر ہے جڑے پیسے دے دا ورناڈی کل دا کامی بڑا او کھا پے آئیے سندھی ٹوپیا لے آ بی بی آ دیا خوشی دے نارے وی لاؤ بھائی جڑے کھڑے وقت راضی ہونا ہیک دا فائی میں ہاتھ چاہ لاؤ تاکہ میں توڑا وونٹ مل جاوے جڑے کھڑے ہو جڑے کھڑے ہو کیمرامین تیرا تیرا حق بندہ ہے اس ویلے رات دا دو وجر ہے بتا لگ جاوے آج میں فیل نہ ہو رہی ہے یاڈ مدینہ مدینہ ہا رہا نارے تکبیر نارے رسالات نارے تاقیق نارے حدری علماء اہل سندھنات او جڑے چھتاں کے بیٹھے ہو ہاتھ چھپکے نارے رسال اگلا چملہ اگلا چملہ بھائی رضاق میں پڑتا پیا خوشی دے نارے وی لاؤ اے تو آڑی تا بچھو اے تو آڑی تا بچھو خموشی تو آڑی ہے نا اتھے میں نے چاہینا ہے کہ میرا جملہ زیانی ہوئے گا کیونکہ لکھی میں پڑھ میں رہا خوشی دے نارے وی لاؤ ہارے جاتے اے وی دسا خوشی دے نارے وی لاؤ دل بولے دل بولے تا ان بولو خوشی دے نارے وی لاؤ ہارے جاتے اے وی دسا میری خوابہ آدیس اے یو میری خوابہ آدیس اے یو پڑھ کے تعبیر آگیا ہے اللہ دا مشیر آگیا ہے نارے تقبیر نارے رسالت نارے تحقیق نارے حیدری مغدوم چافر حسین قریشی وہاں کیا بات اس وقت اسا مسلمان دو عرب ساڑھی عبادی ہے اور اٹھامن ملک ہیں ساڑے ست سمندرہ مچ و پاند سمندرہ دے مالک بھی اسا مسلمان ہیں کوئنے تو لا کے پٹرول تک پٹرول تو لا کے گینس تک گینس تو لا کے نمک تک اے وی ساڑے ملکہ مچ ہے اتنا زیادہ ساڑھی عبادی ہے اور توانو آگ کے بڑی خوشی ہو سی کہ سب تو زیادہ بہادر جلی فوج ہے اوہی توڑے میرے ملک پیارے پاکستان ڈی آرمی اتنا چیزہ ہومن دے باوجود افسوس ہی ہوندہ ہے کہ ہر بندہ اگر ایوریس کٹ دا ہوتا بھائی عبدالرزاق صاحب ہر چودھوہ بندہ دل دا مریج ہے ہر ویمہ بندہ کسی نہ کسی محلق مرز وچ مبتلا ہے اور تقریباً ہر چوتھا بندہ شوگر دا مریج ہے ہر چوتھا بندہ سگریٹ پیندہ ہے اور ویمہ بندہ شراب پیندہ ہے ایوریس دے لیہاز نال جیڑی گھڑی توڑی روڑتے چل رہی ہے اوہ دے بچو ہر دوسری گھڑی سوٹتے چل رہی ہے ٹیکسٹائل ملنا سوٹتے چل رہی ہے اپنے آپ وہ سا مسلمان اکھوانے ہیں اور حالت ساڑی اے ہے کہ توڑے اس ملک ڈاکٹر کسائی بن چکیا ہے مول بھی پروفیشنل ہو چکیا ہے کیپسولہ میں چھ اٹھا ملا رہے ہیں مرچہ میں چھ بورا آ رہے ہیں اٹھا تین نمبر ہے ایون کے خون بھی دو نمبر پہ ملدہ ہے ساڑے ملک توڑی میری بیماری دا علاج نہ تمیاں نواز شریف کول ہے نہ وڈے خان صاحب کول ہے نہ میاں شہباز کول ہے توڑی میری بیماری دا علاج ہے رب دا قرآن میں جشن دی ایک لین پڑھنی میں اپنا کسیدہ بجا چھوڑیا ہے چار پن شہر دے ہو رہن میں نہیں پڑھیا میں چاندھا کہ میں اپنے ٹائم اچھ نبی نبی کران توڑی میری بیماری دا علاج ہے رب دا قرآن لیکن افسوس ساڑے وچے ہے کہ اصلا رات نوں اندھیرے تو ڈردے ہیں مگر قبر تو نہیں ڈردے حشر دی گرمی تو نہیں ڈردے ویسے یو پی ایس لوا لینے ہیں دنیا دا امتحان دیمنا ہو میں تساری رات جاگ دے ہیں آخرت امتحان واسطے ساڑے کل ٹائم نہیں ہے زمانہ اتنا تکھا آگیا بھائی جان توڑے بچے جیمن ہون سانو اے داڑی چنگی نہیں لگ دی سانو اماما چنگا نہیں لگ دا سانو ظلفان چنگا نہیں لگ دا سانو حق دی گل کرن والا بندہ بھی چنگا نہیں لگ دا اے میرا اٹھارہ سالہ تجربہ ہے میرے نال مسئلہ اے ہوندہ پہ ہے کہ میں اٹھارہ سال ہو گئے ہیں ہون بندے میں دو وجوہات تو سدوان ہیں یا مشہوری دی وجہتوں یا مجبوری دی وجہتوں مشہور بندہ ہے چلو چار بندے زیادہ ہو جاسے ہیں مجبوری یہ ہے یار بس بلاو یار کیا ہے یار دی وجہتوں جلسہ ہو جاسے ہیں لیکن میرا رب گواہ ہے میں اس آستان کے بیٹھاں جس آستان دی اماری تقریباً نو سال تو زیادہ ہے چٹی میری داڑی ہو گئی ہے میں نو نہ تہون مشہوری دی وجہ ضرورت ہے نہ مجبوری دی ضرورت ہے میں نو تہون او سنے جڑا میری آواز نہ ویکھے مدینہ علی دا ساوہ روزہ ویکھے ہون اجادت دیو میں او بیماری دا الار تو انہوں دسان سپارہ ہے پنجوان اے پنجوان مولانا صاحب ہون سمجھ گئے ہو سپارہ پنجوان ہے سبستے ہے کہ نمازان بھی پنج ہیں آہا جی پاکان دی تعداد بھی پنج ہیں ہوا سے خمسہ بھی پنج ہیں دین دے پنیادی ارکان بھی پنج ہیں اور قبلہ میں نو آکھن دیو اللہ وحدی کا سمجھڑے چادرے تطہیر دے تلے آئے او بھی پنجھائیں اللہ واسطے میں نو اجادت دیو میرے کو نو تیمی اتنا ہے میں نو نہیں پتا کہ اگر میں محفل پاڑ لما تو ساں سیری بھی کھا سکتے ہو کہ نہیں لیکن کوئی پونہ ایک گھنٹہ میں نو دے دیو اگر توڑا موڑ ہو گئے تھا نہیں تو میری حاضری لگ گئی ہے میں چلا جا ساں اللہ دا اعلان اللہ فرمین دا ارب دا ججا نبیان دی لجا غریبان دا کجا کاب دا حجا مکہ دی لجا او مہجبینہ اینال یقینہ صادق تے امینہ جند جیوے رحمت اللہ لعالمینہ او میری او بھر دی تے لاندھی دا سردارا امت دا غم خارا اعلان کر دے اگر چاہ دے ہو توڑے ہوتے میں رحمتہ و ساوا ایک کام کرو ایک کام کرو اللہ کہڑا اللہ فرمین دا اے مہیو تے ارسول ایک کام کرو میرے نبی دی غلامی دا پٹا گلے وے چپا لاؤ جوانیاں راج مانو میرے نبی دی غلامی دا پٹا گلے وے چپا لاؤ جدن میرے نبی دی غلامی دا پٹا تُسا گلے وے چپایا سمجھ لوائے تُسا میں راب نو بھی راضی کریں دے پہے اوہ توڑے بچے جی من میں راضیاں توڑی توجہ دا انہماک دا شکریہ میں یو تیر رسول میرے رسول دے نوکر بن جاؤ اے پھر او دی نوکری نہیں ہے تا میں راب دی نوکری ہے اللہ اگر نوکر نہ بنیے تا پھر اگو اللہ خبردار پہا کر دا ہے اللہ دا ہے وہ مانتا والا اگر تا میرے نبی دی نوکری نہ کیتی وہ مانتا والا اے دا مانا اے ہے اگر تا نہ کیتی جی میں بچہ گرمی دیاں چھوٹیاں لیندائے تے استاد آدھا ہے ریادی دے چار باب یاد کر پہاڑے بھی بھی یاد کر اردودیاں نظمہ یاد کر تے شجر دا دا ہے استاد جی میں نہ کر رہا تھا اگر تا میرے نبی دی نوکری نہ کیتی سن لائے سن لائے سن لائے سن لائے پھر میں تیری زمانت نہیں دے میں تیری زمانت نہیں دے منی اگر تُو نہ دا مسلمان بڑ گئیوں پھر تیرا میرا رشتہ ہی موک گیا ہے میں تا تینوں انسان بڑنایا ہے پھر مسلمان بڑنایا ہے اس واسطے نہیں بڑنایا کہ تُو سودھ کھامن دی مشین بن جا اس واسطے نہیں بڑنایا کہ تُو جام نال جام ٹکرا کل کل تے جوٹھ بول نا 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 اپنے گلے ویچ نبی دی گولامی دا پٹا پا اگر تے پٹا نا پاتا وامان دا والا فما ارسلنا کا علیہ محفیدہ تیرے آنسوان دی کشم اللہ دا میں تیری ہی فادت واسطے کسی نوں نہیں پھیجنا اوہ دیکھو اوہ بابا شیر دیوان تے دربار تے باوانا لےو اے مائے گھڑی پائی ہوئی ہے اے ٹائم دے سی تا میں دی ہی فادت بھی کرسا میں انہوں مٹی تو بچا سا میں اے دا شیشا بھی ساف کرسا اگر اے مینو ٹائم نہ دے وے تا میں سوٹ دیا گا اللہ بھی آ دے جی میں گھڑی ستوی اے تیرے مطلب دی نہیں اگر تا میرے نبی دی تاعت نہ کیتی پھر تُو میرے مطلب دا نہیں واہ 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 جلدی 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 ہاتھ چوکے مائے تُو پھر میرے مطلب دا نہیں بھا میں تیرے انڈیا تما چے مارے بھا میں تیرے امریکہ اکھاں بھی کھاوے بھا میں تیرے دیشت گرد پکڑ لوے تُو میرے مطلب دا ہی نئی اور مائے تیرا ذمہ چکنا ہی نہیں ہاں اگر تُو میرے نبی دی غلامی دا پٹا پھالوے انتہائی توجہو انتہائی توجہو سمجھان دی پہ یہ تکری بھائی رمضان بھائی عدید بستامی رحمت اللہ اپنے مریدان آل بھین دے پہلے اگر جڑے بھی لے گئے ایک کتہ بھونکان لگا چلے کتہ بھونکان لگا مریدان سوٹی جا کے پچھو بھائے فرمائی نو کو جھ نہ کھو اے میرے نال گفتگو کر رہے ہیں خدا آدھا باسطہ منو تین تین گھنٹے ہکے نو دیں دے ہو چار چار موبیل تُسا رکھ لیں رمضان دا مہینے تین روزے گزر گئے حالی کئی ایسے ہٹے کٹے ہیں گنہ نے ایک بھی نہیں رکھیا نات خانی ہو رہے نبی کی نوکری کرنا ہو رہے چاہے کانڈ بھی کر لو چاہے میں کبھی کھولا ہو تا میں تا آکھنا ہے بھائی خبردار ہو جاؤ میں تا چوکی دار آنا میں نو جو اللہ پاک دے نبی نے ممبر دیتا ہے میں تا ترلا کرنا ہے نا اے تُو محنت کرتے محنت دا سلا جانے خدا جانے تُو نیوہ مال کے رکچا نیوہ جانے ہوا جانے اے پوری تھیوے یا نہ تھیوے مگر بیکار نہیں میں دی دعا شاکر تُو منگی رکھ دعا جانے خدا جانے جی میں نہ کروں جنا ایسی کڑوی تقریر تھے کوئی پیسے نہیں دیں دا کم لے ہو جڑے تُو سا بھا بھا پہ کر دے ہو جی میں شادت پڑھ سا ہے انشاءاللہ میں مولا علی دی شادت پڑھ سا کیونکہ رمضان شریف ہے میں پڑھ کے جاسا میرا وعدہ ہے لیکن پہلے میں نو تھوڑا دیا تبلیغ کر رہا دے ہو میں اس علیدہ دے کر ضرور کر سا بھائی عبد الرزاق تو آڑے بچے جی میں جیسے مولا علی نے سورج نو بیا کیا آہ سورج کبا ہو جا جڑا نہ بولے میں نو کوئی مسئلہ نہیں علی ہر ذہنے چا نہیں آدھا علی مولا سورج نو آکیا سورج کبا ہو جا میں تنو روزانہ نکل دا بیکھیا مگر تین آلینو ستا ہو یا نہیں دیکھے بیٹھ جا رہا آکو سبحان اللہ توجہ ہے میرے بھائیاں دیکھے نہیں بولو اللہ واحد دی قسم حضرت با یدید بستامی رحمت اللہ لائے ویندے پینکے کتے نے بھوکن شروع کیتا مرید بھجے گا فرمایا ٹھہر جا ہوئے میرے نال گل پیا کردہ ہے آو جناب ولیاں دا کمیہور ہوندہ ہے کتہ بھونک رہے ہیں آپ ان کر کے روندے بیٹھے روندے بیٹھے کتہ بھونک بھونک کے چلا گیا مرید نے آکھا جی کیا گلے فرمایا یہ کتہ مجھے کہہ رہا تھا اے با یدید تجھے بھی رب نے بنایا ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں آئے با یدید وجہ کیا بنی ہے میرا گناہ کیڑا ہے کہ اللہ نے منو کتہ چاہ بنایا ہے لفظ ہی ایسا ہے بیٹھا رامنا سونا رامنا با یدید بستامی فرمایا نے منو کتہ پہ یاد آئے میرا جرم کیڑا ہے اللہ نے منو بھی بنایا ہے تینوں بھی بنایا ہے میرا کیڑا جرم ہے انہیں منو کتہ بڑھایا ہے میں روڑیاں تے سوننا میں گند بھی کھانا میں پانی چٹنا میرے کل غلطی کیڑی ہوئی ہے با یدید اور تیرے کل چنگائی کیڑی ہوئی ہے کہ اللہ نے تینوں انسان چاہ بنایا ہے آپ فرمیدن میں رومن پہ گیا ہوں کتہ دے رونا تیرے کل میرے سوال دا جواب ہی نہیں روندا بیٹھا ہے اے با یدید خبردار اللہ نے تینوں انسان بھی بنایا ہے پھر یہودی نہیں بنایا عیسائی نہیں بنایا عیسائی نہیں بنایا سیخ نہیں بنایا بوت پرست نہیں بنایا پھر تینوں نبیدن لوکر بنایا ہے کل تک بے کے داد دے ہو دوڑی داد گھٹھے میں گزارہ کر لے ساں میں نباہ کر لے ساں با یدید پی آدھا ہے پھر کتہ آدھا ہے با یدید اسا کتے اگر گل ویچ پٹھا پا لاؤنا تے بندے شانوں مارتے نہیں انہوں پتھا ہے چاہیں پٹھا پایا ہے اے دا کوئی وارش ہے تے تو بھی با یدید اپنے گل ویچ بی بی بچے دا پٹھا نہ پاوی محمد سچے دا پٹھا پا لاؤ ہائے 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 ہائ آئے ہو اور جڑے پورے والا تو آئے ہو پتڑی کتھو کتھو دے نبی دنوں کا رائے بیٹھے ہو اور شکریہ دا کرو پھر اللہ نے مسلمان بھی بنایا ہے پھر کمالیں ہیں میں جملہ نہ بنا لیکن پھر زوک نو ویک کے پردہ پہاں پھر مسلمان ایسا بنایا ہے نبی دنہ تو جرن والا نہیں بنایا نبی دنہ دن تھرانالا بنایا ہے آئے اللہ 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 جی میں نو کروں میں نو کروں اگر سبحان اللہ او نبی دن نوکری کرو نبی دن نوکری کرو اور بھائی اگر ناک ساڑا مسلک کوئی مویا ہویا مسلک نہیں کوئی پہاڑ بھی چو نہیں نکلیا ساڑا مسلک کوئی پہاڑ بھی چو نہیں نکلیا کوئی افغانستان ایران چو نہیں آیا غیرت مندو کوئی محفل نہیں گی تھے عقیدہ بیان نہ ہوئے لیکن گالیاں کٹ کے عقیدہ بیان نہیں کرنا بڑے سونے اندار ساڑا عقیدہ کیا ہے نہ ایران تو آیا ہے نہ افغانستان تو آیا ہے ساڑا عقیدہ یا حدیث ہے یا قرآن ہے میں نو آلہ حضرت جملہ یاد آگیا میں پڑھنا چاہنا آپ جا رہے ہیں اندے کو بندے پوچھا بھائی عبدالرداد یہ جی یہ سننی کاؤنین جی آپ نے فرمایا تینو تکلیف کیا ہے وہاں گئی یہ کیا ہے سننی سننی آپ نے فرمایا کدھیں دودھوی گرم کیتا آئی بھائی دودھوی گرم کیتا آئی بھائی دودھا آپ نے فرمایا پھر دودھ گرم کر رہا ہوتے خالص دودھوی تا بھی جو کیا نکل دا ہے انہیں کہا ملائی شاہ باز تو آڈے بچے دیویں تو آڈیا جوانیاں ہوئیں میں راضی آنکہ میرا پچھلا مجمعہ اگلی تو بھی دیادہ جاگ رہا ہے اے تو آڈی کیا بات ہے میں آکھن لگے دودھوی جو کیا نکل دا ہے آپ نے فرمایا کیا نکل دیا ہے کہ ملائی نکل دی ہے فرمایا جا دودھو خالص ہوئے تا ملائی نکل دی ہے اگر سنی پکا خالص ہوئے اے دیوی چو بابا فرید نکل دا ہے آہا آہا ہاتھ چاہ کے جڑے بلیاں لے بیٹھے ہو جی 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 پھر اے دیوی چو بابا فرید نکل دا ہے یا خاجہ فرید نکل دا ہے یا کبلا بہاولک زکریہ ملتانی نکل دا ہے یا کانسے جلی مہر علی نکل دا ہے یا غزالی زمان نکل دا ہے یا بابا شیر دیوان نکل دا ہے اور میڈو آہ کھن دے ہو جی لے ہاتھ چاہ کے بول دے کھڑے ہو اس وقت تیہتر فرقہ ہے بہتر فرقہ آلے آؤ میرے نال مناظرہ کرلو مطائزہ تو اڈے تو پھر بھی جت جاساں مبھیلا کرلاؤ تا آگ چلاؤ میں بھی جانا تو ساوی چلو مینو دس سو دوارے مسلک میں بام بنانے والے ملتے ہیں ہمارے مسلک میں یہاں سے بیٹھ کر مدینہ دکھانے والے ملتے ہیں نارے تغبیر نارے رسالہ نارے تحقیم نارے حادری سرکار کی آمد جلدی جلدی میں تیم نہیں ہے اتنا کو سبحان اللہ راضی بیٹھے ہو کے نہیں انتہائی راضی رہ جوا ہے جے نے میرے نبیدی غلامی کی تھی اللہ آدھے اوہ دی حفاظت میں کر ساں بھائی تو سب میں ایک تو ہٹ جا ہوا میں نے یہ آواز چاہیے دی ہوں دی ہے میں بار بار تو انہوں پیل کر رہے ہیں تو بھی ہٹ جا تھوڑا جی ہاں ایدے تھوڑا جی دے ایدے ہو جاؤ میں تو اٹھا شکریہ دا کر دا راضی تو بیٹھے ہو جی راضی بیٹھے ہو اللہ فرمین دا ہے جائے میرے نبیدی نوکری کی تھی اوہ دے مال دی حفاظت میں کرنی ہوں اوہ دی جان دی حفاظت یقین فرماو ایدسا نبی نبی کر رہے ہیں مگر اٹھو اٹھو میرے والو ایک کو چاہنا لے موبیلہ لیا یقین فرماو اے ہی میں کشتی جا رہی ہے میں جملہ نہ پڑھا میں ملتان تک دکھ لگ سی کشتی جا رہی ہے تو تھکا تھا نہیں بیٹھا میرے بیٹا تیری ہاں حیاتی ہیں ہوں میں اللہ واحد دی کر سام میں امہ کشتی جا رہی ہے تو کشتی بیٹھے ستر کافر بیٹھیں ایک نبید نوکر بیٹھے نوکر بیٹھے این نوکر یعنی کوجہ نہ کر اوہ نوکر نہیں جان دیمان والا نوکر اللہ 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 بھائی میں کی میں پڑھا ستر کافر کستی جا رہی ہے بہیرہ عرب دے سمندر بیٹھ ایک مسلمان بیٹھا ہے نبی دنو کر ابو ریحانہ اسی سال بھائی جانو دی عمر ہے ستر کافر دے بھائی رمضان اوک اللہ دے تکستی چال رہی ہے دو ملاحہ جنہوں انگریزی بیٹھ بہت مینہ دن اصلا اپنی زبان ملاحہ آنے ہیں انہیں کہ بابا بھائی جانو دے بیٹھا آپ نے فرمایا کیوں انہیں کہ بہی جانو وزن برابر کرنا ہے آپ نے فرمایا میں نہیں باندھا فرمایا کیوں میں بے وارسہ ہاں اے بھائی عبدالرد میں اس جملے تے جڑے بولے میں انہوں سلام دیا دینا دنیا میں انہوں سلام کر دیئے میں تو انہوں سلام کر رہے ہیں جڑے اس جملے تے بولے ہو اے میرا سلام ہے اے تو انہیں معرفت اللہ مجمع الحمدللہ میں راضیہ میرا کریم اللہ میں انہوں کوئی سون والا تاج نبیدہ نو کر بھی دیا ہائی نا میں آدھا کیا بیٹھا یقین فرماؤ یقین فرماؤ آپ نے فرمایا میں کوئی بیوار سا ہاں انہوں نے آکے بابا میرے بانے نہیں کر تو دیکھ بو ساں فرمایا کیوں دیکھ بو ساں تے بابا کردہ کیا بیٹھا کوئی حکا بھی رہا نہ اڑ دے بابے بانگو موہ مچے دند نہیں تے نائی بھی آدھا خدا دا واسطہ من چار ٹانکے لگ دیں ہونتا بال رکھ لائے تے بابا آجا دوڑی تا دیل دی ہوندی ہے پھر دیل دی ہوندی پھر روٹی بھی دیل نال دبنا او بابا نا عبد الرضاق میں کی میں پڑھو آپ فرمایا میں کوئی بیوار سا نہیں اور کمال ہے ستر کافر بیٹھن ملاد نہیں اے کاؤنن ٹو کاؤنن آپ نے فرمایا میں حق پراست اے بوت پراست اہا 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 اے میں حق پراست اے بوت پراست انہیں کہ اے کاؤنن فرمایا یہ لاتو ازا والے ہم محبوب خدا والے اہا 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 یہ بوتوں کے پجاری ہم ہیں نبی کے نوکر اور اے جملہ میں ڈھپکی بیٹا ہے ایک دیلہ دے پڑھ دوسرا دیلہ دے نہ پڑھ مگر میں پڑھ رہی ہوں اے جملے تیڈی زاؤ کی نظر اور سارے کافر کپا مار رہے ہیں یہ نبی کا نوکر اپنے ہاتوں سے دو پی بھی سی رہا ہے نبی پر درود جو سلام بھی پڑھ رہا سلام بھی سلام بھی آو جی آجا فرمایا نہیں اے ایمیں اے ایمیں کستی نے ہچکولا کھایا نو ہچکولا کھایا ہچکولا کھایا دریائی لوگو قرآن دا واسطہ بن لو گالی بن لو جڑے والے جی میں دریائی نو تھا تھانی میں سمندر نو بھی آنی ہے اے ایمیں کستی ہوئی نا تھی وہ سوئی سمندر جا پائی تھی اب تو رضاق بھائی بندی آگا لگے ہاں ہونے ہونے تین واقعہ ہی ساڑے نال بھائے ساڑی تا مندہ نہیں سی ٹوپی گئی سوئی فرما تمہیں کسنے کا آئے گئی انہ کا پھر کتے آئے اپنے فرما ٹھہرو وہ سمندر اللہ 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 بھائی جاڑے چوپ کار گئے تو آڑے بھی میرے بھائنی تو آڑی میرے بھائنی آہ سوئی سمندر میری سوئی میں نو واپس کار بھائی جاڑے بھائنی بھائی جاڑے بھائنی بھائی جاڑے بھائنی آکھنا ہا ای میں جڑے بھائنی آکھے آئے سمندر دی لہر آئی سوئی اتو نکلی جھولی وچ آگیا جڑے بھائنی جھولی وچ سوئی آئی حضرات بھائنی ریحانی دنو کافر وے کھلاؤ اوہا ہے کے نہیں وہ دن بابا اے دس تکے دنو کریں فرمایا میں کیا دس آمان میں اوہ دنو کریں جنو زمین آلے محمد آدن آسمان والے احمد آدن پہلے آسمان والے مصطفہ آدن تریجے آلے دو جے آلے مجتبہ آدن تریجے آلے تاہا آدن چلو میرے نار چوتھے آلے یاسین آدن پنج میں آلے انیش غریبین آدن شے میں آلے راہا تل آشکین آدن آکا فرو ستم آلے رحمت اللہ آلم سلامت رہو میرا بیٹا تُو ہی میں جوشت اٹھتا ہے نا یہ تیری مادہ دودھ ہے جڑا اثر کردہ ہے آپ نے فرمایا میں تاہو دان نو کران جڑا کند دے چاد رکھے رب قرآن چا بنا وے جڑا سرم رب قرآن چا بنا وے قرآن دی سم یا کہ بابا تُو ہائیں که دان نو کر فرمایا میں تاہو دان نو کر آ ات اتنا حسین آئے کڑو وے چلو آب دے دو کتر چا ستے کڑوا کون آو وی مٹھا جڑا پانی پی لو وے او دا جگار بھی مٹھا ہے وہ 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 میں صدقے ہو جاوا اٹھ کے کھڑے ہو گیا انہ کے کلمہ پڑھا تو انہوں خوشی نہیں ہوئی کلمہ پڑھا کلمہ پڑھا جڑے بلے کلمہ انہا پڑھے آئے ایک دو جن واد بابا تا بڑا سونا آئے فرمایا میں سال ہو گئے انہا کہ داس او تور دا کی میں ہا کھ ستی جا رہی ہے فرمایا توران علی گلے ہے تا پھر آخ باند کر انہا کہ آخ باند کر یہ پھر فرمایا تو انہوں نبی دادی دار کروا دینے ہیں وہ جلدی 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 جلدے پانچ بھنٹے تو تک میلے آیا دیدار تت کر آمنا ہے جلدے دیدار ہو من لگ آپنے فرمایا آخ کھولو سٹے جالے انہا کیا کمی آخ کھولی سامن آمنا دلال آگے آئے فرمایا دس سو میرا نبی کمی آئے انہا کس دی وچن لار آل آیا آدل سون ساڑ ایک نے حق دیئے گا لہے ساڑھا ساڑھا بڑا لج پا لے ساڑھا ساڑھا بڑا لج پا لے ساڑھا ساڑھا جی ہو میرا بیٹا تیری ماں جی لے سوڑھا می ڈیک نے حق دیئے گا می ڈیک ساڑھا بڑا لج پا آلے تیری حیاتی ہو سوڑھا ڈیک نے حق دیئے گا می ڈا ساڑھا بڑا اللہ جو پا آلے عبد الرزاق ڈال مل کے نبی دی میں فل کرام آلے جملے دواری حوصلہ آف زائی واسطے جی ڈا جشان مان دا ہر سا لے جی ڈا جشان مان دوار سا آلے جی ڈا جشان مان دوار سا آلے جی ڈا آلے رب کر دے دو مال آم آلے رب کر دے مال آم سلامت رہو جی ڈا جشان مان دوار سال رب کر دے دا مال آم آم رب کر دے مال آم 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 رب کر دے دوار ہون ڈھائی بھی بج رہی ہے تے کچھ دس سیک منٹ اور دے دیو تا میں مولا آلی دی چلو شہدہ دی پڑھ لام آم 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 میں آئے پچھلے سال تقریر کیتی ہے تھے بھائی عبدالرزاق نے بندے آگے بھائی نو اے مولوی نو چیک کرو گئے اہلِ حدیث ہے کوئی آگے آئے مولوی اہلِ تشیہ ہے آم میں اپنے پیر حسین دا ذکر کردھا تھے میں نے جڑا الزام آوے میں قبول کر لینا لیکن اتنا سوچ لاؤ اسا ہر نبی نو مندے ہیں جڑا مولوی اتھے کہیا کیا بھی تا بیٹھو بھی درہ اونو تا اٹھانا اگر حلالی مادہ پتر ہے اٹھے اے مرگیاں وہاں کو کوڑ کوڑ کردھن بیچارے انہوں آندہ ہوں دا تا ہے کچھ نہیں میں صرف مولوی نہیں ہاں میں حضور بہا لکھ زکریہ ملتانی دے بھائین مخدوم شہاب دینوں نے دیا اولاد بیچھوان ساڑے خاندان ویچ نہ خارجی ہے نہ رافضی ہے ایسا پکے تے پیڈے سننی ہیں تے جنو یقین نہ آوے دا پھر آگے ساڑے نلب ہے کہ گل چا کرے باقی حسین دا دکھ پڑھ دے ہیں مولوی اپنا دکھ روندہ ہے حسین دا دکھ رونے آئے سن رہے ہو کہ نہیں توجہ ہے کہ نہیں جناب دی مولوی میرا خیال ہے جائے انہوں آکھا انہوں چیڑا نہ چاہا چیڑا چیڑا چیڑے نیوے پڑھ رہے تھوڑا میرا خیال ہے نبید یار نال تعلق نہیں آئے حق چار یارے حق چار یارے لگ دن یاری میں چلے نا جب آئے تسیوکس نہ گئے ہو حق چار یارے حق چار یارے لگ دن پیارے جیڑے نائی مانے دے نال دھشن